درانہ شوق سے گایا بہت چہرے حسیدے کے مگر انسا نہیں پایا بہت چہرے محمد مصطفیٰ امام الانبیاء آئے جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا بہت چہرے حسیدے کے مگر انسا نہیں پایا اور انتہائی توجہ تلجملا کال مقدم کہاں پھر میں کیوں نہ کہا جاں مبارک آمین تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے مبارک آمین تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے تیری جھولی مبارک میں وہ نبیوں کا امام آیا تیری جھولی مبارک میں وہ نبیوں کا نبی آیا بہت چہرے حسیدے کے مگر انسا نہیں پایا آئیٹ پورے پروگرام دیگیسر میری بھائی جاسر سیڈی سینڈرل سیڈی سینڈرل سیڈی سینڈرل کو کشی کرمانے انہیں کو بسول کر لیے جا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستان دا شوریہ دا کرنے ہیں اور جنہ بھائیہ نے میند کی تھی ہے انہ دا بھی شوریہ دا کرنے ہیں حضرات محترم پروگرام دے ہوالے دنال صرف دو باتانے ہیں اللہ دا بڑا عیسان ہے اللہ دا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ اس لاکھے دے اندر پینٹ پینٹ دے اندر انشاءاللہ جل سے اجتماع ہو رہے ہیں اور بلکہ کالی منو دوارالے دن مستری رحمت صاحب نے کہہ رہے ہیں پپنگی مسجد کو انہیں اتھے بھی پروگرام کراؤ انشاءاللہ کسی دیرہ اشکاہ دے اندر اتھے بھی انشاءاللہ پروگرام کراؤں گے اللہ دے فضل اللہ دیرحمت دنال اتوانو میں دوانس دعو دے رہے ہیں جدوں میں تاریخ مقرر کیتی جانتی انشاءاللہ توڑے تک اشتیار پہنچنگے تو ضرور پپنگی دے اندر پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ پورے رستے دے اندر جرا را ہوئے گا اشتیار لگے ان کے توڑے واسے ثانی انشاءاللہ پیدا کیتی جائے گی تو دوسری بات انشاءاللہ نانو والی دے اندر اللہ دیرحمت اور اللہ دے فضل دنال مشترکہ خطب انبوت مشترکہ تاجدار خطب انبوت انشاءاللہ کانفرنس ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ ٹھائی طریق پروزت وار تانو سارے دعوت بریل بھی ماشاءاللہ میرے پائی مجود نے حیل حدیث بھی مجود نے بیوبندی بھی مجود نے انشاءاللہ اس کانفرنس کامیاب کرنا میں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جنہے لوگ خطب انبوت نکاری نے انشاءاللہ انہا دیکھ کے بڑا عام سبق انشاءاللہ بسامنگے تو حضرات مطرم میں پھر میں پھر شکریہ دعا کرنا وہاں جس بھائیاں نے محنت کی تھی ہے جس طرح ہو چاندے سن اگرچہ اس طرح وام نہیں آئی اگر جتنے لوگ انتہیں مجود ہیں اگر انہوں دے اندروں بھی ایک عمل کر جائے ایک ستے رستے آ جائے لیکن انشاءاللہ ایک پروگرام پورا پورا اللہ نے سانو فیدہ سمجھو عطا کر چھڑے ہیں اور اللہ نے کامیابیت آ گئے وام بوتی ہونا اللہ دی قسم ہے نانو والی دن در ویلو ایسے کہیں پروگرام ہوئے جاندے کے بندے ہوں دے الحمدللہ فیر بھی قرآن دے رہے یا رکے نہیں تو ایک بندہ بھی اسی دے رستے دے در آ جائے نا ساری کانفرنس میں کہنا بلکہ ساری عمر دی کانفرنس دا الحمدللہ سمجھو کامیابیاں اللہ نے تا کی تھی تو اس وقت سے انہا چیزہ تو پریشاہ نہیں ہونا اور انشاءاللہ کل دس نومبر بروز بہت مغربتی نماز ہو بات ایپ پینڈ بلانا انشاءاللہ ہوتے اللہ تے فضل اللہ دی رحمد دنال سلانہ انشاءاللہ پہلی سلانہ کانفرنس اس کے بھی شروع ہوگی ہے انشاءاللہ ہر سال کاری عبدالحکیم صاحب اور حاجی عصقر صاحب بنور صاحب انشاءاللہ یہ سلانہ انشاءاللہ جاری ساری دے گا وہ دے اندر کتاب فرمانوا سے حضرت مولانا محمد یوسف لہوری صاحب اور حضرت مولانا عصق نظیر محمدی صاحب انشاءاللہ خطاب بات فرمان گے تمام اہل اسلام اتھے بھی شرکہ فرمان اور اٹھائی تریخ انشاءاللہ بڑی شامدار اور بہترین تاجدار خطب مشترک کانفرنس ہوئے گی ان سار دعوتیں ضرور تشریف لے آیا جی ان میں فاصلے لگینا فاصلے لگینا حضرت مولانا نواز شیمہ صاحب انشاءاللہ تو انہ پر استقبال کرو اس طرح استقبال کرو انہ اے لگے کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ شیخ دا کتاب سنو انشاءاللہ دینوں بھی سغول پہنچے گا اگر تسی اپنا دل نیوٹل کر کے اپنا ذہن سارے بریل بھی دیوبندی آلے دی سام کر سنو گے انشاءاللہ دل دن در بھی گلب ہوئے گی انشاءاللہ دن در بھی انشاءاللہ گلب ہوئے گی انہ دا استقبال کرو نار تکبیر شان مصطفی شان مصطفی حضرت بولانا نواز جی مصطفی خطاب تو بات انشاءاللہ تو آٹھباز سے کھانے دا بھی بند بس اور بہترین میں چیک بھی کر کے آیا بہترین پکے نے کوئی بند کھانا کھان تو گی نہ جائے اور کھانا کھا کہ جنہ نے حصاب آیا انہ واسد دعا کرنی ہے انہ دے مال اندر انہ دے اولاد اندر انہ دے رزن دے اللہ برکات ناظر پر روائے اور جنہ نے پاجنہ سکی دی ہے انہ دے اور جنہ نال ملگے میرے واسد دعا کرنی ہے کہ اللہ ہر دے جو جو مشکلات ہیں اللہ صاحب دیا حال فرمان بلا تقیر تابع سے دعوت دینا پاس لے لگی ناظر ملان نواز شیمہ صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من الشیطان الرجیم من یقبی اللہ فهو المغتب ومن یزلل فلل تجد لہو ملیم مرشدہ ادائیتی آفتہ اصل اندر او بے جنو اللہ پاک ادائیت اتا فرمائے جنو اللہ کمرا کرے خودے واسطے انو سلدی لہم پے چلانو والا تو انو کوئی مرشد مددگار نہیں ملے گا موزز سمعین حضران اسیدیاتی لوگاں شریک کا برادری والے لیکن بعض شریکیں ایسے اندے نے اپنا بخانوں نہیں مردے مردہ رشتہ کرنوالے ویکھن آئے شریکیں جو بابا کو ٹائے چڑ گیا بابا جی فرانہ مردہ کیسا ہے اونا کیا کیا ہی بات ہے بڑا ہی چند ہے بڑا ہی اچھا ہے بڑا ہی اچھا ہے برکتے مٹھے چاولہ دی پریٹ بے ہلے دیر آرہ بڑیاں سنتے ہیں ہے ویسے بڑا چند ہے شریکیں نے طریفہ کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا بیچ شریکہ وہانوں نہیں مڑیا ڈنگ لا گیا دلدایا بھی بڑے ارام لگ دشتہ دیکھنے لے کہنے لگے شاہ بابیدی گلد تو ثابت ہویا ہے بے مڑا لے جے انہیں تحام ساڑی جیب پہ ہی رکھنا ہے بے او دے او دے او دے او دے او دے رہے انہیں یار اسپیری چھتا تھا جدو شریکہ تارف کسی نہ کرائے نہ دنگ لاندہ لازمی کتے نہ کتے ساڑھا تارف تسی ساڑھے کسی شریف تو لگو گے ڈنگ مارے گا اے بابی بے پیرے نے ندر بیری کوئی نہیں مرکرنے پیرا مرشتہ نے اے دے ولیاں نہیں ماندے نبی نے نہیں ماندے اے شریکہ ہے تے تڑھا سیانہ بندہ ہوں دے نا دنہ اللہ تو انہوں سارے انہوں سیانے دے دنہ بنائے پہلے بھی سیانے واللہ اور دنائی دے سیانے کہیں دے نہیں ہسی جو وہ دے کل پوچھنڈ ہے ہاں چھتو ہے جوندے جانگ دے نا کچھ یہ ہے کسی نبی انہوں ماندے ہو کے نہیں بلیاں نو ماندے ہو کے نہیں پیر مرشد ماندے ہو کے نہیں کہ بے پیرے ہی ہو تے میرا خیال ہے جب تسی کہو تیسی اپنا تارف اپنا تو انہوں کر آ دئی ہے کوئی بھائیو ساڑا تارفے اے اسی پیر والے ہیں مرشدالے ہیں تے ساڑا تارفے بے دین آسل کر نوازتے پیر مرشد پھڑنا فرازے واجبے ضروری ان کو گلدی سمجھ آئی رہے ہزی بے پیرے بے مرشدے نہیں بس اینی کو گلدی سی کہنے ہاں جے سمجھ جاؤ ہزی کہنے ہاں پیر پھڑو ضرور پھڑو مرشد پھڑو ضرور پھڑو مرشد اربیدہ لفظے بید فارسی دے گھر لکھ کوئی پر مرشد انہوں پھڑو جدے وے جنیاں قرآن شرطہ بیان کرتا ہے نا مرشدیاں جدے وے پائیاں جان تھوڑی جواد پر ہی جدے وے مرشدیاں شرطہ پائیاں جان انہوں اپنا مرشد پکڑ لاؤ خودی بیعت کر لاؤ کیونکہ مرشد پکڑنا فرض ہے تو اسی طرح توجہ نا نے میری بات سماد فرمانی ہے میری دعوت جو بیش کر لگا میرے بیان تو بات تو انہوں کسے میرے جملے والے کے کوئی شک اسٹال ہوئے بیان تو بات رکا لکھندی بھی لوڑ نہیں کھلے دل میں سوال کرے آجے میں انشاءاللہ متھے وٹ نہیں پانگا جنی در سوال کرو گے انشاءاللہ میں توڑی تسلی کرانگا بھئی مزاتے ہیں اندھے نا جدو گھر سمجھیں دی نیتے بھئیے نہیں سمجھ آئی سوال کرنو کوئی عرض نہیں آئیے عرض کرا مرشد اس میں فائل دا سی گیا دا مان ہے سیدھی راہ پر چلانے والا سیدھی راہ تے چلانے والا قرآن پاک چو دی ہیں شرطہ میں پیش کر لگا پہلی شرطے ہوئے مرشد ہوئے چونکہ انہوں لوگانوں سیدھی راہ تے چلانے مرشد نے مرشد ہوئے جیڑا خود سیدھی لیند تے چلتا ہوئے تے گرنٹی اللہ دے ہوئے جدو خود ہی سیدھی لیند تے نہیں چلتا ہوئے لوگانوں سیدھی لیند تے کی چلانے جیڑا سراج نامی لیند تے ٹیڑا ہوئے مرشد بن سکتا نہیں دوسری شرط مرشد کو لے لیند دین مرشد نے کچھ دین دسنے زبان نل اور کچھ دین دسنے کہ اپنیا ذاتی ضرورتہ جو نے پوریاں کرنیا نا مرشد نے اوہ دیا ذاتی ضرورتہ پوریاں کرن دا طریقہ مریدہ واسطے بڑھنا ہے تھی جنہوں دیا ذاتی ضرورتہ تا طریقہ لوگان واسطے بڑھنا ہے تھی پھر ضروری ہے مرشدی ذات لوگان واسطے نمونہ ہوئے گارنٹی اطلاع دیں نمبر تیرہ مرشد نے کرنے لوگان دا تس کیا شرک تو پاک بٹا تو پاک خرافات تو پاک تے جے مرشد پہ آپ یہ گاندہ ہون تے لوگ کی کہن گے نیزنو پاک کرنے جدہ اپنا ہے آلے مرشد ہوئے جدی ساری زندگی اعبان تو پاک ہوئے نمبر چار مرشد ہوئے جڑا نات کے غی ہوئے اللہ دی غی نہ بولے کیوں جڑا وہی تو بغیر بول دا ہے کسے نہ کسے مسئلے اندر خودے تو خطا ہو جان دیئے غلطی لگ جان دیئے پلے کھا لگ جان دے جدو مرشد نو تین دسر اندر غلطی لگ دی تے پیچھے چلن والے سارے مرید بھی اس غلطی تے چلن کے دین ہو جے گا غلط لہذا مرشد ہوئے جڑا اللہ بھی وئی نہ بولے توجہ وئی میرے بار توجہ اللہ بھی وئی نہ بولے ہر روز کے کوئی نہ جائے دلیلہ میں قرآن چوہ دیل لگا جنا جائے گا قرآن نو اگنور کر کے جائے گا جنہ اللہ دی کلام نو اگنور کیتا وہ کلام علی ذات ہوتے ہیں اللہ دی پکڑ ہو لگیا دیر نہیں لگنی پاہمے کر جان تو پہلے پڑے آ جائے جے میں غلق کر رہا قرآن دیس تو آٹھ کے میں توڑا مجرد ہوں غلط انہوں نے باہر کن کن کر رہے ندرہ نے چپ کر آو توڑی میر بانی خبوشی میں قرآن دیس پڑھ رہے توجہ میرے بار کرے آج ان باتیں گوھر کرنا مرشد ہو بڑا ناک کے وہی ہو لے اللہ بھی وہی نہ بولے لوڑ چارے شرطان جیڑی شخصیت پائیاں گاندیاں نے بلا چجک انہوں اپنا مرشد بنا لو میں دسنا کیڑی شخصیت اللہ اکبر پہلی شرط خود صدی لیند تے ہو دے گرنٹی اللہ دے دے خود صدی لیند تے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سیر والقرآن الحکیم انکا لمنال پرسلیم یا سیر حروف مقتعات علید علید آپ پڑھے لفظ نہیں حروف مقتعات علید علید حرم حروف مقتعات نام نہیں بنتے جو میں ساڑے کئی پر آپ بڑے عقیدت کہیں دے میں آتے قرآن جو اپنے پتردہ نام رکھیا یاسی او پائی یاسی نام بندہ ہی نہیں یہ تے آئیو روپ نے یہ تے لفظ ہی نہیں نبی پانک دی تعلیم ہے کہ اچھے مانے والا نام رکھو یہ تے حرف نے لفظ ہی نہیں لفظ بنن کہتے مانا بنے گا نا یہ تے مانے اللہ نے زہر کیتے ہی نہیں اچھے مانے والا نام کئی کہیں دے یاسین توہا توہا نبی پاک نے صفاتی نام کسے بھی صحیح سند بیچوں نبی پاک نے ناما چوئے نام شامل نہیں وہاں میں تو صحیح تھے لکھلے کسے بھی صحیح سند چوئے نام چوئے نام نہیں یہ حروف مقتعات نہیں اللہ اکبر ہاں نام رکھو سوڑے مانے والا کیونکہ نام دا اثر مانے دے مطابق نام دا اثر بندے دی طبیعت خاندان کارو پانتے بڑا گیرہ پیدا تو میں بہت تفصیل دھنی دو دریلہ دیکھے گا لگا ٹورا لگتا صحیح بخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آدم مبارک حضرت دے جس ویلی وفا دا میرے پیغمبر کلے کلے دا نام پشتے فیچی دے نام دا مانا غلط دے نبی پاک دا نام بدل دے ایک بندہ آیا 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 تیرا نام کی خندہ حضرت میرا نام خزن فرمایا خزن دا مان سخت تیرا نام سہال سہال دا مان آسانی خندہ سون تیرا میرے ماں پی رکھ اوہی رہن دیو حضرت خزن کلمہ پڑھ مسلمان سنوگے سہابی بڑے اینا دا پتر مسیبی سہابی بڑیا اور اینا دا پتر سعید بہت بڑا عالم مہت سے تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ فرما دے میرے دات دا نام خزن خزن دا مان سخت جنی دیر میرا دات زند دا ساڑے خاندام تو سخت یا ٹڑیا ہی نئی کیوں بھی اثر پہ آگیا نام دے مانے دا تیجے صحیح نام ہو وے اچھا مان ہو وے پھر اچھا اثر کیسا صحیح بخاری بے چاندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سونے میں پھو پیغمبر صلی اللہ سلم جس ویلے عمر مکہ والے آنے آپ نو تیاب ساتھی نو دیب یا روکے آئے سفیر آنے مذاکرات کرم دے واستے ایک سفیر نقام دوسرا نقام تیسرا چوتھا نقام اور پنجمہ سفیر آنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم میں وے کیا سوہیر بن عمر آگیا سوہیر سخل چوئے آسانی تھے میرے پیغمبر ارشاد پر مہدے نے فرمایا لو سوہیر آگیا لکات سہول لکم من عمر کم سوہیر آگیا اللہ نے توڑے معاملے نو آسان کر دی دا ہے اوٹا میں سوہیر سوہیر سخل جو آسانی بندہ کافیر اس مقجر آیا دیکھ نام مانا اچھ اچھ نام دے اچھ مانے دا اثر پیا سلا کہہ ہو انو بے گلو نام دے مانے دا اثر کنہ پیدا ہے اس واسطے نام جدو بھی رکھو علمان مشورہ کر اپنی اولاد دے اچھے اچھے نام رکھے آ کرو حضر حضر بات در توجہ فرما دے لاجے پھر اگے اللہ بات فرما دے فرما یا وال قرآن الحکیم سوڑی امینو قرآن اگر امی قسم حضرات اون میرے پیغمبر ارشاد فرما دے مخلوق جنہ بھی قسم اٹھانی اللہ بھی قسم اٹھائے نہیں تے جو پر بے کیونکہ میرے پیغمبر اسلام فرما دے صرف اللہ دی قسم اٹھانی اللہ دی اللہ تو علاوہ کسے گئے دی قسم نہیں اٹھانی ہاں البتہ قرآن دی قسم اٹھا سکتے ہو لیکن یہ دی قسم اٹھان تا طریقہ کی یہ دی قسم اٹھان تا طریقہ اے بے یہ نہیں کہنا قرآن پھڑھ کے میں دی اندر گتا حضرات اور جدو کلام آگے کی بودے در گتا مخلوق نہیں آئے گا دیکھ گیا لوگ آدھ تے پیسیاں تا چگڑا پہن گیا میں مسجد میں جا کے قرآن تے رکھنا تے رہنے تے تو جو غلیب حضرات بڑا غلط داری کا ہے کیونکہ اونا پیسیاں نو کہ دنیا دے گندے مندے ہاتھ لگے نے تو دنیا دی اس گندی چیر نو لیا کے تے اللہ دی کلام تے رکھرے کلام تا تقدس تے ونو حق چید اوپر رکھے تو پیسے رکھرے انتے کوئی قسم دا طریقہ نہیں شریف اور درا بات توجہ پر مندے دا یا جے گھور کر دے دا یا جے اگر رب العالم فرما دے نے اللہ کلام مر سلیر اللہ سرات مستقیم فرمایا سونے تُسھی اللہ دے سچے کانستا چوکا سیدو سونے پیغمبر تُسھی ستی لہم تے غام سانو باری شاہ بات کاملہ نہ کرو مان تو ڈی میر بانی انہیں کیا سکا ٹھو نے بس میری آنیا جانی آنیا دے من تُسھی اپنی آنیا جانی آنیا نہ بھاؤ کسی جگہ شریف رب خود رہا ہاں جی تبجھو فرمایا جے تبجھو میرے دوست دے بیر آد بات تبجھو فرمایا جے میں عرض کر رہا کہ رب موسیقی اور دوسری نشانی دوسری شرط دے اگر زاد نمون دے سرب نبی پاک دی زاد نمون دے ہاں سرب آد ایمان نمون دے فاہن آم نمون موسیقی فاہن فاہن دی دا دا فرمایا اے دنیا والے جے تشی میرے نبی دے سی آفاد ایمان لے آگے تشی ہی دیکھ یافت آؤ جنہ نان اللہ دے پیغمبر نمون تشی بھی اسے در مر نائے سی آفاد ایمان دے نمون لے ساتھ نمون موسیقی 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 لے ساتھ پیغمبر موسیقی 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 وہاں بھی بیرے اینا نگتے ملنی ٹوئی نہیں کیونکہ اینا بیپیران دا پیری کوئی نہیں میرے تو ستاندہ غلطے اعلانیں میرے تو ستاندہ غلطے بیانیں جنو کن لاکے ساٹھا اعلانیں جی دی دنیا اٹھے نہ ملتی نظیریں ساٹھا پیر لوگوں پیران دا پیرے جی دا نام لے آسینے ٹھنڈ پہ جائے تے بلنا تے اٹھے جی میں کھنڈ پہ جائے مزم مل متصر بشیروں نظیریں عشیہ مورید بس دیتے ہو ساٹھا پیرے گئیاں دی نگر چو فیرے ساہی نہیں لیندی ساڑی غور کدرے نظری نہیں پہندی ساہنو سوڑے ورگاں دے جی ستا کوئی نہیں ساہنو ساڑی دنیا دے جی ستا کوئی نہیں ہسی کوئی نہیں کر دے از آفہ آدہ دی ساہنو ساڑا پیرے کلائیے کافی ہیں بہتے پیرہ بالے ہو ویرو پر آؤ جے انگدہ کو ہے تے سانو دے خاؤ جاؤ ساری دنیا دا چنکر لگاؤ جے لب دائے کوئی تے لب کے لے آؤ تاڑے پیر و مرشد جنے وینے سارے ساڑے پیر دی جھتیاں دے اتوں دی بارے ساڑا پیر سارے جہانوں نے آرا جی دانا میں نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کاریاں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے مرشد نے کیونکہ مرشد ہو گئے جی دے تو دین لینے سی دی لینتے چالتا ہوئے وہ دین ساتھ نمونہ ہوئے حضرات تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیے خود تیسری میں شرط پیش کر دے ماں مرشد ہو گئے جی دی ساری دی ساری جید کی احبت و پاکوں میں موڑو کیڑی ذاتیں رب العالمین فرما دینے اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمُ بِيْنَا لِيَاگَ فِرَا لَقَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زَمْبِكَ وَمَا تَأَخْخَرَ وَيُوتِمَّ نِعْمَدَهُ عَلَيْكَ وَيَغْدِيَكَ سِرَاطَمْ مُسْتَقِيمَا رب العالمین ارشاد پر ممدینے جوڑے تو دین لانے نبوت تو پہلی زندگی اِلَانِ نبوت تو باد والی زندگی اَسَن ساری دی ساری زندگی تواڑے وَاسْتِ تواڑی ساری دی ساری زندگی ایبا تو پاک کر دی تھی کسے ایب نو تواڑے قریب آن تھی تاہی نئی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اے تیسری شفت بھی بتر جائے اتمو اکمل پاہی گئی تیسری شفت جڑی مرشد پاک دی میرے پیغمبر وَسِرَط پاہی گئی ہے چونے پیغمبر دی ساری دی ساری زندگی ایبا تو پاک ہے مُسْتَدْرَكِ حَاکم دی حدیثِ نبی پاک علیسلام پرمہ دینے آپ فرما دینے لوگوں گناہ کرنا تے بڑی دور دی گالے میرے دیل اندر کدھی گناہ تا خیال بھی نہیں آیا ہاں دو مرتبہ خیال آیا صرف دو وہ بھی کیتا نہیں خیال ہی آیا وہ کیڑا گناہ آگاں فرما دینے میں مکہ مو کرما دے پانا دے بکریاں چارنا تے میرے نال دے چڑواں گے دی بکریاں چارے نے کیونکہ نبی پاک دی حدیثِ بخاری دینے حضرت فرما دینے کہ اللہ نے ہر نبی تو بکریاں چڑوایاں نے ہر پیغمبر نبی نے بکریاں چاریاں نے لانے ربوت تو پہلے پہلے یہ کیوں چاریاں نے سارے مالاں تو ستاؤن والا مال ہندہ بکری تے اللہ نے بکریاں چڑوایاں کیوں چڑوایاں اس واتے چڑوایاں تاں کہ نبیانو بکریاں ستان گیاں یہ نادی مشک ہو جائے گی کہ بکریاں ستان دیاں نے اساں برداز کیتا ہے تے قومانے ستان ہے تے اساں برداز کرنا ہے برداز باستے آپ فرما دے نے میں بکریاں چار رہیاں تے آپ نے نال دے چڑواہیاں نو کہیں نا میریاں بکریاں نہ تے ہاں رکھے آجے نام نگری نگرانی کرے آجے میں مکامو کرما دے اندر جانا تے اوٹھے جان کے سردار آدیاں بیٹھ گان دے اندر فلانی گلوکارا گیت گان دیئے ہو دے میں وہ تھے مختلف گلوکارا آدیاں نے گیت گان دیاں نے میں اونا دے گیتاں دے دو بوریاں کر کے آکے تو انو سنا دیاں گا تے اوکن دے نے ہاں ہاں ہے تے بڑی کمال دی گالے آقا فرما دے نے میں مکامو کرما دے داخل ہویا ایک مکام جو منو شور شور سنائی دیں دے میں پوچھے آگی گالے ہیں جی شادی والا کارے یہ تھے گلوکارا آئی ہے گانے گان والی ہیں ان انیا شو لگن والے ہیں تے لوکی جمانے تے نبی باکر اسلام فرما دے نے چلو میرا مطلب و مقصود ہے تو حلو جائے گا حضر فرما دے نے میں روک گیاں گلی دے اندر پتھر پی ہے میں تھکر محسوس کرنا میں اُتے بہ گیاں میرا جی چایاں میں چاٹ لیٹ لما میں لیٹے ہاں تے نید اللہ نے غالب کی تھی سوٹے ہاں سوٹے ہاں راتی لنگ جم دیئے اللہ نے منو اس ٹیپ تو بچا لیا ہے اللہ نے منو اس ٹیپ تے گناہ تو اس طرح بچا لیا ہے لے یاگ فیرا لکل لاغو ماتا قدما من زنبی کا و ماتا اخر فیوت منعمتہو علیکہ و یاہد یاکا سراتم مستقیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایستنا پاک اللہ نے پڑایا ہر عیب تو حضرت دا بچپنا بھی پاکے چل لڑکپن بھی پاکے جوانی بھی پاکے بڑاپا بھی پاکے حضرت دی ساری سندگی ساری دی ساری پاکے نہ گوٹی پتنگاں غبارے نہ فاخے نہ صدقے کبھی نہ کبھوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی کنڈے کھلارے نہ رولا نہ ربا نہ روڑے چلائے نہ تیتر بٹیرے بھل بھل چکوراں نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے نہ دنوے لے شرم شوقت نہ شاماں نہ گے بدن ہوئے نہ بھوتے رخائے کہ آبت بنائی آئی سونی جیوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا کیوں آیا محمد کی فیندہ سی ائی تھے کیوں آو تھے کھلا سی کشے بھی نہ کہیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر میں کوئی ککڑ لڑائے نہیں حضرت نے کب اُتھر نہیں اوڑائے ککڑ نہیں لڑائے ہدرا کشے مالیاں گلانیں اے تے تحقیق تے دا تحقیق مالیاں گلانیں انتے نیٹ تا دا دا اور یوٹیوب کھولو گوگل کھولو اوڈے تے مائے کان کرو تے اُتھے بولو تے اُتھے توانڈے توانڈا مقصد سامنے آ جائے گا آج قرصہ دشتے ہار جڑے نیوے گھو فرانے پیڑ دا اور سو رہے ہیں اُتھے ٹیم ٹیبل لکھے ہیں اے ٹیم تو اے ٹیم تک چادر بوشی ہوئے گی دربار تے کبر تے چادر چڑھائی جائے گی پہلی لاتی جائے گی ایک وہ چڑھاتی میرے نبی دی کبر تو کیاڑی کبر آل ہے دس سو کسے سے ابی نے میرے نبی دی کبر تے چادر پائی ہو رہے ہیں خلفائرہ سے دیم دی کبر تے چادر پائی ہو رہے ہیں اوپر آؤ چادرہ بھانکے تساں کبرہ نبی دی کبر تم یا اللہ بناتی ہیں اما جی عائشہ نے دیوار تے کبرہ بناتی ہیں فرما اللہ بے اللہ نے سانو پتھرہ تے دیوارہ تے کپڑے باندھ نہیں کر لیا ایک اندہ کسے دروازے تے پرتہ علماری تے پرتہ چیزہ نو ٹکن وازتے ہیں جی میں دیوار ویچ علماری سی اما جی عائشہ صدیقہ دے اوٹے کھلاؤنے پیسا اوٹے پردہ سی ہوا آدھا چونکا آیا پردہ اٹھیا نبی پاک نے ویچ بیکھیا کوڑاں بڑھیاں روحین دانا ان پر لائے فرما عائشہ کوڑے ہیں اندھے پر بھی اندھے نے تے حضرت عائشہ جلدینہ کہنے دیا نے حضرت سلیمان دے کوڑے ہیں اندھے پرنیشن نبی پاک مسکرائے مسکرائے اس گلتوں نہیں کہ پرسن اس گلتوں مسکرائے کہ حضرت عائشہ کی نیا بیباک نے جواب دے اندھے اندر بیباکی نہ جواب دے دیتا ہے جرت اے بڑی کمالتی چیز اندھی ہے اللہ اکبر یعنی کسی چیز ضرورت ہے دیکھنے بھیکو نا ایتا دیوار خالی ہے تے بنا کپڑا پا دے تے با دے تے با دے شریعت میں منع دیتا ہے اللہ اکبر ہاں جے تے فلیکشن ہے تے وانو ٹکر واسدے پھر تے غلط ہے تے جے اگر نہیں ایک ضرورت دیتا ہوتے پھر نا ضرورت دیتا ہوتے پھر مثلا تو ٹوٹی دو فلیکشن دکان ہوتے دیتا ہوتے لائے نے یا کر دے اندر کو زینت بنان واسدے کوئی ایسی چیز وہ دیتا کوئی ڈیزین ایسا بناندہ ہے ایک الگ پھر بھی احتیاط اچھی ہے بتینا چاہید ہے حضر آگر آبات تے توجہ فرما دے نا آجے دسنا کی چانا میرے پیغمبر فرما دے نے ایسا سانو اللہ نے دیوارا تے پتھرانوں ٹکر واسدے نکلے آ ان جیڑی قبر پنکی بنیئے او دے تے چانتر چڑھا دیتی گئیئے او کی یہ پتھر ہے تے جی انو قبر کہن دے ہوتے کیا میرے نبی دی قبر تو آلہ ہے جیتے چانتر چڑھا آلہ ہے دلیلیں دے ہوتے نے دیکھو جی بیت اللہ تے نہیں گلاف چڑھیا او کتھے بیت اللہ کتھے قبر کو گل سے آنیا نہیں کرو بیت اللہ تے سمت نمازی دی بیت اللہ تے توحیدہ مرکاز ہے قبر نو بیت اللہ در لانے نا اللہ اکبر حضران تردکاروں تے ٹیم کے با لکھیا ہوں دے اینے ٹیم تو اینے ٹیم تے چانتر پوشی ہوئے گی اینے ٹیم تو اینے ٹیم تے لنگر ہوئے گا تے اینے ٹیم تو اینے ٹیم تے رہجھتے کتے دی لڑائی ہوئے گی اینے ٹیم تو اینے ٹیم تے کتیاں دی لڑائی ہوئے گی اینے ٹیم تو اینے ٹیم تے اٹھا دا پیڑ ہوئے گا سندیاں دا پیڑ ہوئے گا ابو دعوتی حدیث میرے پیغمبر فرما بے نے انہا جنورانوں لڑا کے تے انہا تے سلم نہ کرو وہ نبی پاک تے منع کرنڈ ہے وہ کیسا پیر مرشہ دے جنہیں عرشان دے کتے جنور لڑائے جا رہے ہیں اللہ نے مرشہ دے نبی پاک صرف انسانہ واسطے نہیں ہے وانہ واسطے بھی رحمت بڑھ گیا ہے وہ ترچاک کے ذرا اکھانا بند کر جے بند گیتیاں بہتا سنیں جاتا تھا میں بھی کر لی نا یہ تو دے آ نید آ بیل مجھے مار آ نید جلدی آ اکھان کھول کے میرے والے دیکھو حضر آزرہ توجہ فرما دے دایا جے بات گھوڑ کر دے دایا جے میں عرض کر رہا کہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم دی زندگی ایسی پہ ایب زندگی گزری یہ چونے پیغمبر دی زندگی ساری دی ساری ایباتو باکے اور اے دی جڑی سیفتے میرے پیغمبر دی اندر بردرجہ عتموں اکملے اور چوتھی باتے گھوڑ کر آجے مرشد اووے جڑا اللہ دی وینر بولے مرشد اووڑا اللہ دی وینر بولے ساری امت وی جو سب تو اللہ شان صحابہ اکرام دی اور پتر آجا اندر بیندہا ویکھرنے ہیں جو تیسھ ہو نہیں گئی ہے اتعا رکھا جے جوتیاں لگی میں نے خطرہ لگ گیا جے اللہ اکبر اللہ اکبر آپڑیاں اپڑیاں جو تیان کر دیا جو تیان حضرہ حضرہ توجہ فرمان دےنا پتر مولوی یا تیان چار کھاؤں دیاں حضر آدھر آبات میں بکھر رہا ہوں بار بار پھرے وجہنے جتی ہیں تھے پھر چٹکون دا پھر آ جاتا ہے حضر آدھر آدھر آبات توجہ فرما دے رایا جے میرے دوستہ تیویرہ میں ارض کر رہا اللہ رب العالمین دا قرآن گھن بیان کر لگا ما اور قرآن پاک میں جڑی چوتھی نشانی دسیئے کہ اللہ دی بھائی نر بولتا ہو گے کیوں کڑا اللہ دی بھائی تو بولے کسی نہ کسی مسئلے پہ غلطی لگ جائے گی جیسا کدھر توجہ فرما دے رایا جے جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام دے سہابا ساری امتوں افضل نے سہابا چون ہدیبیاں والے افضل نے انہ دے بھی چون بدری افضل نے انہ دے بھی چون چار خلفاء افضل نے انہ انا چار خلیفی اندے بارے میرے پیغمبر فرما دے نے علیکم بے سنتی وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاسِ دِينَ الْمَحَدِشِیِرْ فرمایا لوکو میرا طریقہ دین بڑھاؤ میرا طریقہ اختیار کرو میرے خلفاء راشدین دا طریقہ اختیار کرو حدیث پاک جو بتائے چل گیا کہ خلفاء راشدین دا قولتِ عمر اے بھی شریعتم در تلیلِ شرطے میں سیدیستِ خلاف نہ آوے حضراتن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلیفہ راشد نے حضرت عمر بن خطاب پہ وینی اتر دی اللہ کے نبی پاک نے فرما اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمر اللہ نے عمر دی زبام تے آکر رکھے ہیں حضرت عمر بہت اللہ حق دیاں کریا کر دے کئی مرتبہ حضرت عمر دے مشور اللہ قرآن بنا کے کال دیندار لیکن میرے ہاں دوستان تیویران جدے تھے فہی نہ اترے زندگی اندر کسے نہ کسے مسئلے دے اندر گھنٹی کھا جائے گا کیونکہ فہی نہیں اتر دیاں حضرت عمر دے کو لیکے فیصلہ آیا عمر دی اے ایک بی بی اے اے دیوانی پاگلے دماغی توازن درست نہیں تھے کماری اے انہیں کسی نہ بدکاری کی تی اے نو حمل ہو گیا اے حضرت عمر کے اندر نے اے دیتے ہاتھ جاری کر دی تیڑا ہے ایک سیاں بھی بولے نے کہ اندر نے حضرت جید نبی پاگ دی حدیث نو یاد کرو میرے پیغمبر فرما دے نے تین بندے مرفوال کلنے ایک او بندہ جڑا ستا ہے جنی در چھاگے نہ عوضہ کو گناہ نہیں لکھیا جاندہ تجھے نمبر تھے او بچہ جڑا نبالا گے عوضہ کو گناہ تھے عوضہ کو گناہ نہیں لکھیا جاندہ جب تک بالک نہ ہو جائے تیسرے نمبر تھے دیوانہ بندہ جب تک شفاں یاد نہ ہو جاندہ عوضہ کو گناہ نہیں لکھیا جاندہ چنو تیوانی تھے پاگرے داتے گناہ ہی نکھیا نہیں جانا پھر اے دیتے ہرد کا دی لگی ہے حضرت عمر نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا حضرت عمر نے اپنی غلطی تو رجوع کر لیا اے انا سیاں با بھی خوبی سی جدہوں پتا چاوٹا سی غلطی ہے پوسے ولر جو کر جاندے ساں اور دسنا کی جانا حضرت عمر بن خطاب اے ڈی شان والے نے لیکن فہینی اتر دی مسئلہ دسن میں غلطی لگ گئی ہے حضرت عشمان بن نفان سہابی نے خلیفہ را شدرے فیصلہ آیا چگڑا آیا حضرت جیہ لڑکی دی شادی ہوئی ہے اجھے چھے مہینے ہوئے نے دیکھ بچہ پیدا ہو گئے ہیں لہذا لگ دیس بی بی نے شادی تو پہلا بدگاری کی دیئے اے عوضہ بچے ہیں حضرت عشمان نے دے خلا اے دیتے ہاتھ جا ریدہ حکم کر دیتے ہیں اے تر حضرت علی بولے فرما دینے قرآن پانکتے پڑو نا قرآن نے کہا دیتے ہیں ہم لوگوں وافی شاہ لوگوں تلات سو انا شہرہ قرآن پانک نے کہا دیتا ہے حمل دی مدت رزاہ دی مدت تری مہینے حمل دی رزاہ دی یعنی دوت پہلا آن دی مدت انہیں اے وے تری مہینے تیتریاں چو وال والدان تو یرزعنا اولادہن حولین کاملین جڑیاں بی بیاں پڑیاں بچیاں نو پوری مدت دوت پہلانا چاندیاں نے او پورے دو سال پہلاان کنے سال دو سال تو انہوں کئی امامہ دے کئی بندیاں دے کاؤل ملنگے کہ چلو دو تو ود بھی پلالو عرض کو نیاسیاں نیا جو تو قرآن نے کیا کام ہاؤ لائنے کام لائنے عرض کے ہونے ہیں قرآن نے ہاتھ لائی ہے قرآن دی ہاتھ تسری ٹپو کے ہو حضر آتوالجڑیاں بی بیاں پڑے بچیاں نو پوری مدت دوت پہلاانا چاندیاں نے او پورے دو سال دوت پہلاان کہ دو سال جنوری فروری انہوں نہیں دو سال پہلاانے اپنا محرم سفر ربی الابر ربی اثانی جماعتہ الابر جماعتہ اثانی دے سا ہوتا یعنی کمری مہین بھی یہاں دن ہاتھا فرق پہی دا دو سال آبا بھی یہاں ایکی ہاتھا تقریبا حضر آتے سواستے انہ کمری مہینیاں بھی ساتھ دینال قیمتی کرنی ہے جتو بچے دے دو سال دوت پیدیاں ہو جنموں کم ملتے ہو دا دو چھوڑا دینے ایک دنی وعدنی پہ آنا حضر آتو تری مہینے مدت تری کیڑے چھے دو چلی مہینے یعنی دو سال حمل دی چھے دو سال رضاق دیتے چھے مہینے حمل دی اے تری سالے تری مہینے میں جتو اتری مہینے یعنی دو سال کٹو گے چوی مہینے کٹو گے تے باقی کنے رہ گے چھے فرما دینے قرآن کہہ رہے ہیں چھے مہینے دا بچہ پیدا ہو سکتا ہے قرآن کہہ رہے ہیں مہینے دو دا بیکھنے چھے مکان کی تو پہ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لو ذرا میرے دوستہ تیویرہ توجہ فرما دے رہا جے میں عرض کر رہا ذرا بات توجہ فرما دے رہا جے توجہ چھے مہینے دا بچہ پیدا ہو سکتا ہے قرآن نے کہہ دیتا ہے حضرت تشمان نے اسے ملے فیصلہ واپس لے لے آئے پتہ چلے آکے حضرت تشمان تے فہی نہیں اتر دی خلطی لگ سکتی ہے آئیے حضرت تری رضی اللہ کو تعالیٰ نہ ہو خلیفہ راست نے اللہ نے بڑی ننو شانت مکان دیتا ہے لیکن انہ تے فہی نہیں اتر دی جلوئے نانے خارجیاں نو آگ اندر ساڑے ہیں حضرت تطولہ بن عباس فرما دے نے اگر میں اٹھے کول گھنٹا تے میں ساڑھا نیشی دے نا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اللہ تو علاوہ کسے نو اجازت نہیں کہ کسے نو آگدہ آگا آپ دے وے اب پونڈاندیاں کھکھراں ساڑھا نالے اور سن لو دیستیان نال کسے نو اجازت نہیں کہ پونڈاندی کھکھر نو اگلا کے ساڑھے ہیں شیابتے چھتے نو اگل آئے ہیں کئی کیڑیاں دی کھٹاں پہ انگیاریاں رکھ دیندے ہیں نبی پاک نے فرمایا اللہ تو علاوہ کسے نو اگدہ آزاب دیم دی اجازت نہیں حضرات ان میں توانٹے تو پوچھنا چاہنا ماں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو اینا تے فہی نی اتر دی اینا نے خارجی انو آگندر ساڑھے گلتی لگئیے بلے کھا لگ گیا مسنے دے اندر گلتی لگ گئیے دسنا کی جانا ماں کیا جی دے تے فہی نی اترے انو کتے نہ کتے غلطی لگ جان دیئے ان مرشدوں میں جنہیں لوکانوں دین دینے اگر فہی تو بغیر دین دے وے گا کسے نہ کسے مسئلے میں غلطی لگ جائے گی جی دے غلطی لگ گئی مریتانے غلطی تے چال دیا جانا تے دین غلطوں جانائے لہذا مرشد کے نائے جی دے تے فہی اترے اللہ دی فہی نا دین دے وے انو کیڑی ذاتے وَمَا يَنْتِ قُوَنِ الْحَوَانِ اِلْغُوَا إِلَّا وَحِيُنْ يُوْحَانِ دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری ہے اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیثہ پڑھ پڑھ کے رلو اہلِ حدیث دنال قرآن حدیثہ پڑھ پڑھ کے رلو اہلِ حدیث دنال اَسَا مُرْشِد مَنْ يَا ایسَا اے کوئی ہویا نا اس جیسا اے اَسَا مُرْشِد مَنْ يَا ایسا اے کوئی ہویا نا اس جیسا اے نالوہی الاغی بولتائے حاکت موتی رولتائے اُدھیاں یہاں تیرے مٹ گے ہویا چانن بے مثال قرآن حدیثہ پڑھ پڑھ کے رلو اہلِ حدیث دنال تاوت بڑی پیاری جماعت بڑی نیاری تاوت بڑی پیاری ہے اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیثہ پڑھ پڑھ کے رلو اہلِ حدیث دنال حضرآن ترد کر رہاں وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر کے شرط بھی بتر جائے آتم و اکمل پائی گئی اور بتا چلے آ کہ قرآن پانچ دیاں چارے دیاں چارے شرطہ مرشد دیاں جڑیاں نے اوہ بتر جائے آتم و اکمل اگر پائیاں گئیاں نے دن شرقی کو ہستی ور پائیاں گئیاں نے اوہ ہستی کیڑی ہے اوہ کیڑی ذاتیں میرا محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم پتا چلے آ مرشد بڑھندہ حق صرف اصرف نبی پاکت ہے نبی پاک تو علاوہ کوئی مرشد نہیں صحابہ لکھ دوتے ہوئے بھئی گلہ اندھیاں نے دلیل نہ پچیتی دیاتی لوگ کو پرے آپ پچیتہ میں کھنا لے گلہ ہکتے زور نہیں اندھیاں گلہ اندھیاں نے دلیل نہ توجہو بھئی میرے والا توجہو نا اپنیاں گلہ کرو اللہ توڑا بلا کرے میرے والتیان دے ہو شروع میں بس ایک دو گل کر کے پھر تونٹیان نہیں لگاں پھر کرے آجے گلہ جنیاں توڑا دل کرے